پاور سیکٹر کا ذکر ملک کی معیشیت تباہ کر رہا ہے ہم نے پاور سیکٹر کے مسائل اور اس کا حل بتایا تھا ملک میں غربت ہے مہنگائی میں اضافہ ہے پاور سیکٹر کے ایسے مسائل دنیا میں کہیں نہیں ہر جگہ گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے جبکہ سائد بیچلی بنانے کی گونجائش کے باوجود لوڈ شیڈنگ کیوں حکومتی تحادی جماعت ایمکی ایم کے رانوہ مصفیٰ کمال کی ایک بار پھر تنقیدی پریس کو انفرلز کہا حالات تو ہمیں خود ہی ٹھیک کرنے ہیں معاملات کو سیریس لینا ہوگا حکومت آرٹیکل سترہ کے تحت کسی بھی پارٹی پر پبندی کے لیے ڈیکلیریشن دے سکتی ہے وزیراعظم کی مشیر رانہ سناولہ کی نیجی ٹی وی فار گفتگو کہا کبینا منظوری دے گی تو ڈیکلیریشن سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی ڈیکلیریشن کو پندرہ دن میں سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ سپریم کورٹ بھی ڈیکلیریشن سے متفق ہو جائے تو اس پارٹی پر پبندی آئید ہو جاتی ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اسطیفے کا مطالبہ کہا اگر وہ مصطافی نہیں ہوتے تو سپریم جوڈیشن کونسل جائیں گے ملک میں آرٹیکل چھے اس سے پہلے بھی لگ چکے سیاسی بنیادوں پر تمام کاروائیاں کی جا رہی ہیں تریکی انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی پار پبندی کے فیصلے میں پیپرز پارٹی حکومت کے ساتھ دنیا پانی پی ٹی آئی کی نو مائی کے مقدمات میں عبوری زمانت خارج کرنے کے خلاف اپیل پر سامات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ نے تین مقدمات میں زمانت خارج کرنے کے خلاف درخواست بائیس جولائی کو سامات کے لیے مقرر کر دی جسٹس شہرام اور جسٹس عمجر رفیق پر مجتمع دو رکنے پیچھ نے ریجسٹرارٹ آفیس کا اعتراض ختم کر دیا درخواستوں میں سابق مدر آزم کی انگوٹے کے نشانات اور ایک اور مقدمے کی درخواست میں ایف آئی آر کی کوپی لفت نہیں تھی پی ٹی آئی رہنواز سنم جوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کی درخواست نبٹا دی جسٹس حسن اور انگوید نے سنم جوید کی گرفتاری کے مطالق درخواست پر سامات کی میں ان انٹرنیٹ پر دیکھا کہ سنم جوید بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہے ٹورنے جرنل کے دلائل آپ گرنٹی دے کہ سنم جوید نامناسب گفتگو نہیں کرے گی جسٹس حسن اور انگوید کا وکیل نیا اشفاق سے استفسار سنم جوید کے وکیل نے عدالت کو یقین دہا نکراتی مقصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج طلب سیکچوئی الیکشن کمیشن اور لیگل ونگز کے حکام بریفنگ دیں گے اجلاس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے روشنی میں مقت پہلوں پر غور کیا جائے گا پی ٹی آئی رسولنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا پارلیمانی قائدین اور راکین قومی اسمبلی شرکت کریں گے قیادت کا تمام راکین کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی حدائی مزفرگر سے ہمارے ایم این اے موزن رتوئی کو اقواہ کر دیا گیا جیئرمنٹ پی ٹی آئی بریشٹر گوھر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود کسی کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا پھر بھی نقابل تصور اقتماعات اٹھائے جا رہے ہیں ہم ایسے اقتماعات کی شدید مضمت کرتے ہیں اور رکن قومی اسمبلی کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ہم ایسے اقواہ سے مطالق عدالت کو آگاہ رکھیں گے اور امید ہے کہ عدالت اس پر کارروائی کرے گی پی ٹی آئی کے سنگر رہنواز صدقیسر نے کہا کہ اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ ہمارے پاس کوئی اپشن ہی نہ ہو ہم پارلیمنٹ کے ساتھ سڑکوں پر بھی مقابلہ کریں گے رات کو ہمارے رکن اسمبلی معظم جتوئی کو نجائز طور پر اٹھایا گیا پارلیمنٹ ایننس کے ساتھ یہ رویہ ہے تو عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھیوں کو پوری رہا کیا جائیں ہمیں دیوار سے لگانا چھوڑ دیں ہم آئین اور قرون کے تحت اپنی جدو جوہد جاری رکھیں گے نئی نسل کو منشیات سے بچانے کا قومی میشن ملک میں گیارہ برس بات نیشنل ٹرک سروے کا ہوگا وزیر داخلہ محسن اکوی نے منظوری دیتی اجلاس کے دوران وزیر داخلہ نے کہا ملک بر میں منشیات استعمال کرنے والے افراد کا ڈیٹا کٹھا کیا جائے گا نیشنل ٹرک سروے کو ہر صورت جامعہ اور مستند ہونا چاہیے قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے انستاد منشیات پر کوئی سمجھوتا نہ ہوگا اس نے قبل آخری نیشنل ٹرک سروے 2013 میں ہوا تھا چشمہ جہلم لنگ کینال میں ڈوبنے والے پانچ لڑکوں کی لاشیں نکال لے گا یہ ایک نوجوان کی تلاش جاری دو روز قبل دس نوجوان کرشتی میں سوار ہو کر دریاء میں اترے پانی کے تیز بہاؤ کے باعث کرشتی اور اٹھ گئی افغان صوبے ننگرہار میں موسطہ دھار بارشوں سلاب سے تباہی مختلفات ساتھ میں باسٹھ افراد جام بہت سیکروں زخمی حکام کے مطابق چار سو کچھے مکانات تباہ ہو چکے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی موتر اموات میں زافی کا خدشہ سیوی شیرٹرن کا کہنا ہے کہ سلاب کے باعث پاندرہ سو سے زائد بچے لا پتہ ہو چکے امریکی صدر کرونا وائرس میں مبتلا جو بائیڈن نے زندارتی و انتخابی سرگرمیات ترک کر دی صدر بائیڈن نے ٹیلی فون بائی کرونا کی تصدیق کی امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن نے شہری حقوق تنظیم کے منتظمین کو فون پر آگاہ کیا دوسو گاس میں تیشدہ کانفرنس کے منتظمین کا بائیڈن کا خداب ملتوئی کرنے کا اعلان اور ملک کے ملتف شہروں میں تیز ہواں و گھرچمہ کے ساتھ بارش کے پیش کوئی محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیفتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوپ رہنے کا امکار بلائی قیبر پہتوخہ، خیطہ کوٹوہار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، ذریع سنگ، جنوبی بلوچستان، گلکت پلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کے توقع مری، گلیات، راول پینڈی، اٹک، جہلم، چکوال اور میاوالی، سیالکورٹ، ناروال، منڈی، بھالدین، گجرات، گجرہوالا، لاہور اور بہاور نگر میں بارش کا امکار موسیقی